موسیقی آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ اپنے نفس کو غنی کیسے بنایا جا سکتا ہے اس کے اسباب کیا ہیں کہ اگر وہ اسباب ہم اختیار کر لیں تو ہمارا نفس غنی بن سکتا ہے اور ہمارا نفس ایک کامیاب نفس بن سکتا ہے وہ اسباب اور وہ قوانین کیا ہیں ان اسباب اور قوانین میں سے پہلا پہلا سبب یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی پر کامل یقین اور کامل بھروسہ کرنے والے بن جائیں یعنی اللہ پر توقل اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ کہ تم میں سے جس شخص نے اللہ پر توقل اور بھروسہ کر لیا تو اللہ اس کو کافی ہے ایک اور جگہ پہ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا اللہ پر توقل اور بھروسہ ہو جائے اور اس انداز سے بھروسہ اس طرح بھروسہ جس طرح کے پرندیں یہ اللہ کی مخلوق ہیں جس طرح کے وہ اللہ پر توقل اور بھروسہ کرتے ہیں تو لَا رَضَكَكُمْ اللہ تبارک و تعالی تمہیں رزق عطا فرمائے گا جس طرح کے پرندوں کو اللہ تعالی رزق عطا فرماتا ہے کہ جب وہ صبح کے وقت اپنے گھر سے اپنے گھونسلوں سے وہ نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں جب وہ شام کے وقت اپنے گھونسلوں کی طرف واپس لوٹتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں فرمایا کہ اللہ پر کامل یقین اور اللہ پر کامل توقل اور بھروسہ پرندوں کی طرح اللہ کی مخلوق کا اللہ کے بندوں کا اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے تو اگر ہم ہمارا اللہ پر توقل اور بھروسہ ہو جائیں تو ہمارا نفس غنی بن جائے گا ہمارا نفس بے نیاز بن جائے گا اور ہمارا نفس کامیاب ہو جائے گا دوسرا قانون اور دوسرا اصول جو بیان کیا جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ دنیا سے اراز کر لیا جائے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ازہد فی الدنیا آپ دنیا سے اراز کر لیں آپ دنیا کی طرف رغبت کرنا چھوڑ دیں یو حبک اللہ اللہ تبارک و تعالی آپ سے محبت کرے گا وَزْحَدْ فِي مَا عَيْدِ النَّاسِ اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس کی طرف دیکھنا بھی چھوڑ دیجئے یو حبک الناز لوگ آپ سے محبت کریں گے تو لوگوں کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ اور اللہ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرما دیا فرمایا دنیا سے دنیا کو چھوڑ دیجئے اللہ کہ آپ محبوب بن جائیں گے اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس کو بھی آپ چھوڑ دیں لوگ آپ سے محبت کرنے والے بن جائیں گے لوگوں سے آپ کو محبت ملے گی یہ دوسرا اصول تیسرا اصول اور تیسرا سبب جو محدد سین نے بیان کیے ہیں وہ یہ ہے کہ دنیا کی اندر ہمیشہ ہمیشہ ہم اپنے سے کم تر بندوں کو دیکھا کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارا اصول اور قانون بیان فرمایا انظرو الى من ہوا اسفل منکم ولا تنظرو الى من ہوا اعلا منکم کہ ہمیشہ ان کو دیکھا کرو جو تمہارے سے کم تر ہے اور ان کو نہ دیکھا کرو جو تمہارے سے اوپر ہے اگر آپ ہمیشہ ہمیشہ اپنے سے کم تر بندوں کو دیکھتے رہیں گے تو آپ اللہ کے نعمتوں کو حقیر نہیں جانیں گے آپ کا نفس جہاں غنی ہوگا اور آپ سوچیں گے فکر کریں گے کہ واقعی ہی اللہ تبارک و تعالی نے میرے اوپر بے شمار نعمتی اللہ نے عطا کی ہے اللہ تعالی نے بے شمار نعمتوں سے مجھے نوازہ ہے تو ہمیشہ ہمیشہ دنیا کی اندر دنیا کے معاملات میں اپنے سے کم تر بندوں کو دیکھا کریں مثلا اگر اللہ تعالی نے آپ کو آنکھیں عطا کی ہیں تو آپ اس شخص کو دیکھیں کہ جس شخص کی آنکھیں نہیں ہیں تو پھر آپ اللہ تعالی کی نعمت کو حقیر نہیں سمجھیں گے چھوٹا نہیں سمجھیں گے اور آپ کو احساس ہوگا کہ واقعی اللہ تبارک و تعالی کا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالی نے آنکھوں جیسے نعمت مجھے عطا فرمائی ہے تو اگر اس چیز پر عمل کر لیا جائے تو آپ کا نفس غنی بن سکتا ہے تین بات ہیں چوتھی بات یہ ہے کہ ہمارا تقدیر پر ایمان نہیں ہے تقدیر کس چیز کا نام ہے اللہ تعالی نے ہمارے متعلق جو فیصلے کر دی ہیں اللہ تعالی نے رزق کے حوالے سے یا عجل کے حوالے سے یا عمل کے حوالے سے یا سعادت اور شقابت کے حوالے سے اللہ رب زلجلال والکرام نے ہمارے متعلق جو فیصلے کر دی ہیں اس پر ہم راضی ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر پوری امت ایک میدان میں جمع ہو جائیں آپ کو نقصان پہنچانا چاہے آپ کا کچھ بگاڑنا چاہے تو نہیں بگاڑ سکتے ہاں وہ نقصان جو اللہ نے آپ کے متعلق لکھ دیا ہے اور اگر پوری امت جمع ہو جائے آپ کو نفع پہنچانا چاہے تو نہیں نفع پہنچا سکتی ہاں وہ نفع جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے متعلق لکھ دیا ہے فیصلہ کر دیا ہے اور آخری بات یہ ہے کہ ہمارے اندر جواب دہی کا احساس نہیں ہے کہ ایک ایک نعمت کے متعلق قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے پوچھنا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم سے سوال کرنا ہے اور ہمیں جواب دینا ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما ایک انساری صحابی کے گھر پر تشریف لے گئے وہاں کھانا کھایا اور خجوریں کھائیں اور جب کھانا کھانے سے فارح ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر عمر سے فرمایا کہ جب ہم اپنے گھر سے نکلے تھے تو ہم خالی پیٹ تھے ہمارے پیٹ میں کچھ نہیں تھا جب ہم اپنے گھر جا رہے ہیں تو ہم جہب و سیر ہو کر جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن اس نعمت کے متعلق ہم سے پوچھنا ہے سوال کرنا ہے اور ہمیں جواب دینا ہوگا تو عدید آنے گی رامی اگر ان اسواب پر عمل کر لیا جائیں تو ہمارا نفس غنی بن سکتا ہے کہ دنیا کے معاملات میں ہمیشہ ہمیشہ اپنے سے کم تر کو دیکھا کریں اور دنیا سے بے رغبت ہو جائیے اور یہ یقین کیجئے کہ دنیا ایک دار الامتحان اور ازمیش کا گھر ہے اور اللہ کی تقدیر پر کامل ایمان ہونا چاہیے اور اللہ پر کامل توقل اور بھروسہ ہونا چاہیے اور ہمارے اندر جواب دیئے کا احساس ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ میں نے بیان کیا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اقول قولی ہادا استغفر اللہ لی و لکم و لیسائر مخلی موسیقی موسیقی موسیقی